ایسی اس کلیکال کے پہلے وقتی تھے جنہیں کلیکال سربگی کہا گیا کیا نام دیا گیا کلیکال سربگی کیا مطلب ہوتا ہے کلیکال سربگی کا کلیکال میں جو سربگی بن جا ہے اسے کلیکال سربگی کہتے ہیں کلیکال میں جو سربگی کی صدی کر دے اسے کلیکال سربگی کہتے ہیں یا کلیکال میں جو سربگی کا ویرہ بھلا دے اسے کلیکال سربگی کہتے ہیں کیا ہے کلیکال سربگی کی پریغاش تین بتائی نہ میں نے کہ جو کلیکال میں خود سربگی بن کے آ جائے اسے کلیکال سربگی کہوں گے آپ ایک تو یہ ہے دوسری کیا ہے کہ جو کلیکال میں بھی سرونگی کی صدی کر کے بتا دے کہ سرونگی ہو سکتے ہیں وہ کلیکال سرونگی اور تیسرا جو کلیکال میں سرونگی کا ورہ بھلا دے کلیکال میں سرونگی نہیں ہوتے ان کا ورہ بھلا دے وہ کلیکال سرونگی ان تین میں سے کونسی پریباسہ آپ کو کند کند پر ٹھیک لگتی ہے تیسرے نمبر کی سمنت مہدر پر دوسرے نمبر کی صدی ہوتی انہوں نے کلیکال میں سرونگی کی صدی کی تھی لیکن وہ تکتو گیاں سمنت مہدر نے نہیں دیا ترک تو انہوں نے لگا دی ہے پورے اکاٹ تو صدی کر دی کہاں کلیکال سرونگی ہو سکتے ہیں ہونی چاہیے لیکن انہوں نے سرونگی کیا دیتے ہیں اس کے ورہ کو نہیں بھلا وہ تکتو گیاں نہیں دے پائے انتر سمجھ میں آ رہا یہ جو تیسری پریباسہ ہے یہ اکیلے کند کند پر گھٹت ہوتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے کلیکال میں سرونگی کے ورہ کو بھلایا تھا سرونگی سے جو چاہیے آپ کو جو ملنا وہ سب کچھ کند کند نے دے دیا تھا اس لیے کند کند کلیکال سرونگی کہلائی میں آپ کو بتاؤں ایک شویطان بھر سادھو اے جیواللو سوری لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے آگے سے سلائیڈ میں بیک گراؤن کلر لائٹ ڈالو اور جو ٹائپ کیا ہوا میٹر اس کو ڈارک میں رکھو تو دور تک دیکھنے میں سہولیت رہتی ہے یعنی بیک گراؤن کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو پیچھے سے دیکھنے میں وہ کلر تھوڑا لیٹر دب جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی کچھ نہیں کرنا ابھی تو رہنے دے چلے گا تو جو جیواللو سوری ہوئے انہوں نے ایک بڑا روچک یہ گاتھا لکھی وہ کیا لکھتے ہیں رے رے کلکال مہاں گئند گلگجی اس کو کالو اج جبی سپرس ماں سپرس کے سری کے سور چلڑن کیا پوہوی سمجھ میں آیا کچھ ارے کلکال مپی مطمالے ہاتھی تم جو اتنی گرجنا کر رہے ہو چنگھاڑ رہے ہو یہ تمہارے چنگھاڑنے کا سمیں نہیں ہے چپ ہو جاؤ کیوں کیونکہ آج اس کلکال میں بھی سجن پرس جیسے مہا پرسات مجھاری پرسوں جیسے سنگھ کے ساوک وہ سنگھ نہیں ہے سنگھ کس کو کہا کیولی ان کے ساوک کیولی کے لہو لنگر ان کے چرڑوں سے الانکرت پہ پرتوی ہے مطلب سمجھے ہاتھی جنگل میں چنگھاڑتا ہو اور ایدی اسے آگے سیر کے پچے کے بھی پنجے دکھائی دے جائیں چننے دکھائی دے جائیں تو وہ دم دبا کے سائیڈ میں ہو جاتا بھئیہ یہاں تو سیر ہے اس کی چنگھاڑ بند ہو جاتی ہے ہاتھی بڑا ہے سیر چھوٹا ہے لیکن سیر کو دیکھ کے سیر کے پنجے بھی دیکھ کے ہاتھی کی بولتی بند ہو جاتی ہے ایسی پرکرتی کی ایک بشیشتہ اسی پرکار جب آدمیانی پرس وچڑ کرتے ہو تو وہاں پر کلیکال کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا کلیکال چنگھاڑتا نہیں ہے کند کند جیسے مہان آچاری نے جب آدمیانی کی چرچہ کر کے لوگوں کے اندر سے بھرم نکال دیا اپنے سروب کی سالدھانی پیدا کر دی رچی جگہ دی پرتیتی جگہ دی تو ان کے لیے کلیکال کا بھے نکل گیا وہ نربھے ہو گئی اس لیے کند کند کلیکال کے سربگے کہتے ہیں میں نے پروچن سار کے آدھار پر کئی ایسے پرمان دھتائیں کہ کند کند کو کلیکال سربگے کیوں کہا وہ پرمان آگے آپ کو دینا چاہتا ہوں جنہاں گوھر کیجئے تھوڑی سی گہر چرچہ ہے پر اس پر دھیان دینا پھر میں اور دوسرے آپ کے لیے کئی پکش بتاؤں گا یا کند کند مہان کیوں دیکھئے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ انمتی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بھگوان ہے جو کچھ بھی ایسٹور ہے وہ کیسے ہیں سویم بھو وہ بڑے کیوں ہیں وہ اپنے آپ کو مہان کیوں کہتے ہیں تھوڑا ادھر دیکھو اس پر زیادہ نہیں دیکھو وہ تو آپ کے لیے تھوڑے بہت دیکھنے کے لیے سارے کے لیے مہان کیوں کہتے ہیں کہ ساب ہمارے تو جو بید بڑے کیوں ہیں کہ ساب ان کو کسی نے بنایا ہی نہیں وہ تو انہا دیئے اپنے آپ بنے تھے سمجھ رہے ہیں تمہارا ایسٹور بھان کیوں ہے وہ تو انہا دیئے وہ کسی کا بیٹا تھا ہی نہیں اس نے کوئی پرساس کیا نہیں وہ تو بنا بنایا تھا منہ ان کے یہاں جو کچھ بھی بنا بنایا ہے سویم بھو ہے اکترم ہے وہ سب ہی اچھا ہے اور جسے بننا پڑے وہ امی کے لیے مہتفل نہیں ہوں سمجھ میں تو کند کند نے کہا جی تمہیں یہی پسند ہے تو پروچن سار کی ایک گاتھا میں انہوں نے ساپ ساپ لکھا کہ آتما یہ بھی سویم بھو ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس میں جو انت گیان کی شکریہ گردیل سری بولتے تھے کہ جیو انت پودگر انت انت دھرم دھرم آقاس ایک ایک کال لوگ پرما سنکھیا ان کے ایک ایک کے انت انت بھو اور ان کی ترکالورتی انت انت پریائے یہ سب ہی جو ایک سمجھ میں جانے ایک ساتھ ایسی کیول گیان جیسی پریائے اور ایسی کیول گیان جیسی انت انت پریائے نکلے اور وہ گھٹے نہیں ایسا گیان نام کا گھو اور ایسے پرسد گیانہ دی انت وڑوں کا دھاری یہ آتما ہے اس لیے یہ تو بھگوان ہے اسے بھگوان بننا نہیں یہ تو بنا بنایا ہے انتر کیا کرنا ہے ایسے اپنے بھگوان پنے کو پہچان لیا سمجھ گئے اس لیے کند کند نے انمتیوں کے لیے سربت گتا کی شدی کے لیے آکمہ کے سربت شواہو کی شدی کے لیے پہلا کمڑا کیا دیا وہ گاتھا دیکھئے تیسو لدھ سہابو سفرنو 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 پدی مہیدو بھو دو سینے وادا خوادی سیمبو تیری دیٹھو آکمہ کیسا ہے سوئمبو ہے اسے بھگوان بننا نہیں ہے وہ تو بنا بنایا بھگوانے ہے پھر کرنا کیا ہے کہ گردے بولتے تھے بہت اچھا ایک بھجر سب کے پلے لال لال بنا کوئی نہیں جاتے بھائیوں کا محال کہ گانٹ کھول دیکھی نہیں دیکھنا ہے پہچاننا ہے بنانا نہیں ہے آپ کو بھگوان بنے بنائے ہو پر آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں جانا نہیں پہچانا نہیں اپنی شکتی کو پہچاننا ہے سبھاؤ کو پہچاننا جین درسل میں یہ صحیح ہے کہ سبھی آدمائیں بنابراہ رہے ہیں جو پرسارت کرے ہیں وہ پرماتما بن سکتا ہے پرماتما پیدا نہیں ہوتے پرسارت سے بنتے ہیں پرسارت پردان جین دھرم ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو بنے بنائے آتے ہیں اس لئے ہم بڑے ہوگے تو ان نے کہا بھائیہ تمہارے یہاں جتنے بنے بنائے آتے ہیں ان کی تو پولم بھائیہ دیکھیں گے لیکن پہلے یہاں جان لو کہ ہمارے یہاں بھگوان بھی جو آتما کا سوا ہے نا وہ بھی سویمبو ہے اس کے لئے کسی کی کرپا جی ضرورت نہیں آپ دیکھئے جین درسل اور انہ درسل میں انتر کیا ہے آپ کے ہاں تپسیہ کی جاتی ہے اپنے گڑوں کے وکاس کے لئے اور اپنے وکاروں کے ناش کے لئے گوھر سے سننا جاتا ہے کیوں تپسیہ کی جاتی ہے گڑوں کے وکاس کے لئے اور وکاروں کے ناش کے لئے اور ان کی تپسیہ کی جاتی ہے یا ہم تو آدھورے ہیں کوئی بڑا دیوتا ملیا ہے پرسن ہو جائے آسین بات دے دے وردان دے دے ہم مالہ مال ہو آپ پڑھئے ویدک پرمپرہ کی جتنی کہانیاں ہیں ان کہانیوں کا لقش کیا ہے جتنی تپسیہ کی کسی نے کسی نے کسی دیوتا کو پرسن کرنے کی اس کے بدلے میں بھر بھانگنی کی یاچنا سکھائی انہوں نے بہر نے سکھایا کسی نے آتما کو پریپون نہیں بتایا جہن درسن ہے ایک ماتر درسن ہے جس نے آتما کو پریپون بتایا اور اس کا جو سنکھناد کیا اس کا جو جائے گھوست کیا وہ آچار کند کند نے پروچن سار جیسے گرنٹ میں کیولی کی پرمانکتہ سے کیا سمجھے کی نہیں تھوڑے سوٹ میں لے رہا ہوں باقی تو یہ گاتھا میں کافی سمجھے لگتا اور اس کے بعد میں کہتے ہیں پرسن پھر اٹھتا ہے کہ جنام نائے میں لوکہ لوک کے پردیک پدارت کو ایک ایک کر کے جانے کر کے سروگتہ مانی گئی ہے دھیان دینا سب دکھیں بھئی ہم نے اس کو جانا پھر اس کو جانا پھر اس کو جانا ایک ایک کر کے میں سب کو جان لوں تو سروگ کی ہو جاؤں گا میں نے کرمی کی جان سے سروگ یہ ہے کیا یہ پرسن کیا تو اس کا اترک دیتے ہیں کہ پرنم دو کھلوڑاڑم پچکھا سب دو پا جایا سوچے و تے بھی جان دی اگہ پووائیں سوڑے و تے اچھے بھوگیا گلتی ہے سوڑے و تے بھی جان دی اگہ پووائیں تیری آہم جو کرم سے جاننے کی کریا ہے وہ کیا ہے یہ چار نام تو سنے ہوں گے نا مطیعان کے ویدوں میں آتے کی نہیں آتے اب اگرہ مانے پہلے جو ایک جھلک ماتر ملتی ہے وہ اب اگرہ پھر ہمیں جاننے کی اکشہ ہوتی ہے کیا یہ پھر اوائے یہ تو یہی ہے پھر اب یہ بھول نہیں جائے یاد کر لو یہ کرم سے جاننا یہ کس کا کام ہے یہ چھوپ سمجان کا کام ہے یہ کمی پریائی کی ہے سبھاؤ کی نہیں ہے کہ اولی بھگوان ایسے اگرہی آوائے دھانا کی کرم سے جانتے نہیں ہیں وہ لوکہ لوک کے سبھی پدار اور ان کی سمجھت پریائیوں کو ایک سمجھ میں ایک ساتھ جانتے ہیں یہ سروگتہ کا دوسرا لیسن دیا کہ تمہارے جیسے سروگیں نہیں ہیں ہمارے ہمارے یہ سروگ کی جو صوروپ ہے جو کھمتا ہے وہ جرہ جدی جاتی کی ہے تھوڑا یہ سوٹ میں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اور دوسرے بندوںوں پر زیادہ بولنا ہے یہ میٹر تو اس میں لمبا دیکھے گا لیکن اس پر ہمیں تھوڑا سنشپ نہیں بتانا ہے کیونکہ یہ آنکھیکلا آپ کو سب کو بھیجا جاتی ہے تیسرا دیکھئے کہ اس کے بعد پرسناتا ہے کہ جہدی جہندر صلی اللہ کی انسار سروگ ہے اب اگرہ یا آوائے دھرنا کے کرم سے پدارتھوں کو کچھ نہیں جانتا کرم کرم سے ایک ایک کو جانا کے سروگ کی نہیں بنتا تو وہ انہیں جانتا کیسے ہے کیوں کیونکہ نیائے کیونکہ یہاں وہ کہتے ہیں اندری آرخ سننی کرسا جانتے ہو کسے کہتے ہیں اندری اور آرخ آپ نے یدی کسی چیز کو چھوہ نہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے یہ چھوہ نہیں تو پتہ چلے گا کہ ملائے میں کہ سکتے ہیں چھوہنے سے پتہ ہی چلے گا اس کے بینہ تو نہیں چلے گا یہ تھنڈا ہے کہ گرم ہے کیسے پتہ چلے گا چھونے سے پتہ چلے گا بینہ چھوئے تو نہیں پتہ چلے گا یہاں پر میں اندارہ جسی ایک لائٹ دے دوں لے آؤ ہاتھ میں بتا یہ گرم ہے کہ نہیں کیسے پتا چلے گا چھونے سے پتا چلے گا تو کہتے ہیں اندریہ پدارت کو چھوٹی ہے تو گیان ہوتا ہے یہ کس کی مانتا ہے نئی آئے ٹھیک ہے نا سننی کرسا پرمانمتی نئی آئے کا سمجھے تو اس کا اتر کنگ کنگ کیسے دیتے ہیں وہ جہاں سنو رکھتی پر کم کم چیوی سمنت سبھگڑ سمیں دھس اکھاتی دھس پڑو سہمیں بھی لانے جا دھس کیونی بھگوان کیسے ہے اکشا تیتے ہیں اندریہ تیتے ہیں اندریوں کو ہوتے ہوئے بھی کبھی اپیوگ نہیں کرتی کیوں سمجھے کی نہیں دیکھو یہ تو بات جرا بڑی کہی ہے میں آپ کے لئے پرمیر اتنوالا سے ایک دوسری سرل بات بتاتا ہوں جو ہم مانتے ہیں نا کہ سامنے پدارت ہو تو گیان ہوتا ہے روشنی ہو تو گیان ہوتا ہے پدارت کو چھوئے تو گیان ہوتا ہے اس میں اندریہ بھی آچہر نے ایک گجب کا طریقہ پڑا ہے کیا کہا انہوں نے انہوں نے لکھا کہ پیتے کارا گھاری تمسیچ سوچی مخاکر دور بھیدے مائچہ نمیلت نہنے تدپیکان تاننم جتنم پہلے تو کالکوٹری میں بند کر دیا اور اندکار کتنا ہے کہ سوئی کے نوک کے برابر بھی اجالہ نہیں ہے کتنا گھرہ اندکار ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں آنکھوں سے میرے میں دکھتا ہو بلی کو دکھتا ہے کہ مائچہ نمیلت نہیں میں نے بھی آنکھیں بند کر رکھی لو اب تو تسلی ہے تدپین کانتا ننم دیکھتا مجھے میری پتنی کا امور صاف دکھائی دے یہ بات کیوں کہی آچین کو اب بھرم کی شلچہ نہیں کرنا تھا انہیں کیا بتانا تھا نہ تو آلوک سے گیان ہوتا ہے نہ تھا لوگو کارنام پرچھت جب تو اتمو وقت پڑھائے نا نہ آلوک سے گیان ہوتا ہے نہ پدارت سے گیان ہوتا ہے نہ سنکر سے گیان ہوتا ہے گیان کیسے ہوتا ہے گیان گیان سے ہوتا ہے وہ آتمہ کا سبھا ہوئی کھل میں وہی اس میں کہا کہ بھگوان تو اچھا تھی تھے گیان تو اچھا تھی تھے اندری سے گیان ہوتا نہیں ہے جب اندری سے گیان ہی نہیں ہوتا تو سنکر سے کیسے جانے گی سنکر سے چھو چھو کے جانوں گے تو بڑی مشکل ہو جائیں کیا یدی مان لو کوئی بھرمیچاری جی ہوں اب ان سے کہو کہ جب تک چھو گئے نہیں تو میں گیان نہیں ہوں تو بچاری تو بہت ساری چیزوں کو جانے نہیں پائے کیونکہ اب نیو میں چھونا نہیں چھونا نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیوں ہوگا ایسا کہ یہ سب غلط بات ہے ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے اس کا ندان کیا بسین سوریں لوں گا لیکن سنکشپ میں لوں گا تو پھر وہ پرسن کیا کہ اندری آدی سے سنکرس کے بنا پدارت کو کیسے جانے اور کیسے سرب کی بن جائے گا کوئی تو اس کا اتر دیتے ہیں کیسا ہے آتمہ گیان کو اور گیان کتنا ہے کہ گی پرمالوں کا لوگ میں جتنے کیے ہیں ریم لویا لویم تمہ آدھا ہوسک مجھے یم آتمہ ٹیکنیکلی سربگ ہے الپگ یہ اس کے بھرم ہے ہم مانتے ہیں ہم تو الپگ ہے ہم تو سنساری ہے کیوں ارے آتمہ کا سبحاؤ سدھ ہے آتمہ کا شروع سربگتہ ہے یہ جو الپگتہ ہے یہ آپ کا بھرم ہے سمجھ جائے ہیں نین میں کبھی ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا کے نہیں سپنے میں ایک آدھ بار ٹانگ بھی کٹ گئی ہو کیوں تو پھر اس کے بعد تو بیسا ہی لے کے چلتے ہوگی جاگنے کے بعد وہ ٹانگ تو کٹ جی تھی نا سپنے میں کئی لوگ تو سپنے میں مر بھی جاتے ہیں کیوں تو اگلے دن سے اپنے پھوٹوں پر پھول مالا چڑھا میں تو سپنے میں مر گیا تھا ارے ایسی بھرمتھا کلپناوں سے وستو کا صورت بدلتا نہیں ہے آپ نے بھرم سے مانا ہے وستو کا پڑھون ایسا ہوا نہیں ہے ایسا آتمہ کا صورت سربگتہ سبحاؤ یہ آچار دیو نے یہاں بتایا تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے یہ جو میں نے بتایا آپ کو بتا دوں یہ جو لیکھ ہے نا اس کو بھارتی درسن کے سبھی بھارتی درسن کی سمیشہ مانی کند کند نے یہ پرسل نہیں لکھے جو پرسل میں نے دیئے لیکن کند کند نے وہ اتر دیئے ہیں اتر بتاتا ہے کہ یہ پرسل کند کند کے سامنے تھے نہیں ہوتے تو اتنے ساری گاتھیں لکھنے بیروہ نہیں چل میں وہ اگلی یادہ میں کیا لکھتے ہیں پچھما پوائنٹ ہے مطلب کیا ہے تمہارے بھگوان جا جا کے جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کہتے نہیں سارے پدار تھا کہ بھگوان کے جان میں کیول جان پریائے میں آکے استطح ہو جاتے ہیں بھگوان جاننے نہیں آتی انہیں جنت کہا کر سن نہیں بلکہ جتنے پدار تھے ان کی پریائے ہیں وہ آکے ان کے جان میں استطح ہو جاتی ہیں تو جاننے میں آ جاتی ہیں بھگوان کو کوئی راج نہیں ان کو جاننے انہیں کوئی تمگا نہیں چاہیے میڈل نہیں چاہیے کہ میرے کتنا جانا سنساری وہی پڑھنے کو میڈل چیز میں کتنے بشے جانتا ہوں کتنی بھاشا جانتا ہوں یہ اکرشن کس کو ہے سنساریوں کو ہے کیا میں دیکھو ایک چیز دھیان رکھنا بہت مارمک بتا رہا ہوں اندرسنوں میں دنیا کی سرن میں جاؤ اور جیندرسن میں اپنی سرن سمجھنے آپ نے یہاں بھی آکے کچھ کرنا نہیں ہے جو تمہاری آکے بندے وہ کھولنا جو تمہیں بھرم میں لگ رہا ہے کہ میں تو لٹ گیا میں پٹ گیا میں برباد ہو گیا آکھ کھول کے دیکھو تمہارا کچھ بھی نہیں گئے سب کچھ جو کہتے ہوئے وہ بتایا سب وگد ہو جنہ وسہ ہو جنہیں رہوان سربگت ہے سربگت مانے دیکھو ادھر سربگت کہو چاہے سربگت کہو ایک ای بات کیوں جتنی بھی گمنار تھک دھات ہوئے ہیں وہ انیوار روپ سے گنار تھک بھی ہوتی ہے گمنار تک دھاتو اکارت گیان بھی ہوتے ہی ہوتا ہے کھول میں تو سربگت مانے سب ہی جگہ گیا ہوا تو بھئی میں سب جگہ بیاپی کیسے ہو جاؤں گا وہ تو سربیاپی عبدویت برمون کا ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں ہمارے جگت کے سارے پدار تھا کر کے میرے گیان میں بیاپت ہے اس لیے میں سب کو جاننے والا یہاں سربگت کا عرض کیا ہے سب کا جاننے والا سب جگہ جانے والا سنی ہے کھل میں تو سربگت ہو جڑا مسو ہو سب میں بھی یہ تک گناہ جگہ دی اٹھا اور جگت کے اتنے پدار تھے وہ کیولی کے گیاں میں اسٹھت ہیں گئے ہوئے آ چکے ہیں راہ میں آدھو یہ جڑو اور بھگوان کیسے ہیں جنہوں نے بھگوان وہ راہ میں آدھو وہ گیاں میں ہے اب جب ہمارے پاس آکے بھیج چکے سارے پدار اور میں گیاں شروع ہوں تو جاننے میں تو آئے گا نہیں ہے بھئی آ اگیانی ہوں تو جاننے میں نہیں آئے جب ہوں تو جاننے میں نہیں آئے کیوں دیا میں لو جلٹی ہے دیا کو پتا ہے اس لوگ کو پتا ہے کہ میں جل رہی ہوں وہ اپنے پرکاس میں کچھ دیکھ سکتی ہے آپ اس کے پرکاس میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کون جانے گا جو گیاں میں ہوگا تب جانے گا جنہیں در بھگوان آتما کا صوروح یہ گیاں میں ہے اس لئے وہ سبھی کچھ جانتے ہیں یہ تھوڑا نیای کا وشہ ہے آپ کو تھوڑا کٹھن لگے پر میں بتاؤں گا اس لئے کہ جو کند کند آچہ ہے یہ پہلے کلی کال سرمگی تھی کیوں تھے کیسے سدھ ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کیا میں نے اگلے پوائنٹ پہ آئیے چھت میں پوائنٹ پہ میں پناہ جگہ سا کرتا ہے کہ لوگا لوگ آپ کے یعنی سرمگی کے گیاں میں استحت ہے تو کیا آپ کا جو سرمگی ہے یہ لوگا لوگ کے سبھی پنارتھوں اور ان کی سبھی پریائیوں کو پی کر بیٹھا ہے اس میں سماحیت کر لیے ہیں برامت مانو یہ پی کر بیٹھا شبد یہ امر چند راچہ رکھا ہے نسپیت اند دربے گھڑ پرے آئے جو ساری بات آتی نا وہ شبد باقی پورا یاد نہیں نسپیت اند دربے گھڑ پریائیوں کو پی کر بیٹھا سمجھے ہیں میرا وہی سے یہ شبد لیا ہے پی کر بیٹھا ہے ہمارے یہاں تو اندریارت سندگر سے پوروک گیان مانا لیا کیسے مانا پدارت کو اندریارت چھوکے جانتی تو پتا ہے اب تم نے بنا چھوئے بنا ٹچ کیے کیسے جان لیا تو اس کا اتر دیتے ہیں اند بڑے گجب کے طریقے سے دیتے ہیں کیسا ہے جیسے آنکھ یہ پدارت میں پروشت نہیں ہوتی ہے اور نہ پدارت کو آنکھ میں گھسانا پڑتا ہے دیکھیں نہ آنکھ گئی پدارت میں نہ پدارت گیا آنکھ میں ٹھیک ہے نا پھر بھی جان میں اس کو اچھی طرح جانتی ہے اگر نہیں جانتی ہے بنا چھوئے جانتی ہے کیا لیے اکھاتی دو جگ مسیسم ایسے ہی قیبلی فرماتمہ وہ اکشا تیتے ہیں اندریارتیت گیان کے دھنی ہے اس لیے وہ لوکا لوک کو اچھی طرح سے جانتی ہے سوٹ میں کر رہا ہوں کبھی بوکا ملا تو اس کے بارے میں طریعت سے سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد میں پرسل کیا کرتا ہے وہ ساتھ میں نمبر پر اتنا سمجھانے پر بھی سامنے والے نیائے کو سمتوس نہیں ہوتا وہ ایک نیا پسل کھڑا کرتا ہے میں پوچھتا ہے کہ آپ کے سرمکی کو بیترہ دیئے انہیں پرپادام تم سے لینے دینا تو ہے نہیں تو وہ انہیں جانتے ہی کیوں کیا ہے پڑھی ہونے تو جو جانے دھیان دینا یہ پرسل ہم لوگوں کے عامی کہیں خطرناک ہی ہمارے بھی کچھ لوگ کہتے کہ کیولی پر کو جانتی ہیں سمجھ گئے اسی بات کو لے اب اس پر کند کند کا درستی کھوڑا آپ کو جاننا پڑے گا کیونکہ ان سے بڑے پرمان پروس ہمارے بیچ میں نہیں سمجھ گئے جیدی کیولی پر کو جانتے نہیں تو سرمکی صدی کیسے اور کیولی پر کو جانتے ہیں تو بیترہ کی کیسے دو پرسلیں ایک ساتھ دونوں کا سمادھان اس میں دیکھئے گاہ جس نے اس گاتھا کو نہیں جانا اس نے سمجھ لینا جہد جرسن میں سروگی کا صوروک نہیں جانا بہت سانت من سے آپ کو سمجھنا پڑے کیا کہیں گیر لدی گرھن کرتے ہیں گیر لدی مانے گرھن کرتے ہیں نہ تو گرھن کرتے ہیں نہ مونچ دی نہ چھوڑتے ہیں نہ پرم پرمدی نہ ہیر کھیر کرتے ہیں کون کیولی بھگوان کیولی بھگوان لکھا ہوئے ہیں پیچھدی سمنت دو سو وہ کیا کرتے ہیں پیچھدی دیکھو بہت مارمک سب دے پریقشا پریقشا کس کو کہتے ہیں کہاں گیا ہوں نتیس کسے کہتے ہیں پریقشا 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 سبدکار تو بتا سب بیکار کی بات جس کے لیے جس کو جاننے کے لیے پر کی ضرورت نہ ہو ہم نے اس کی چھوی کو اپنے من میں بٹھا لیا سمجھ گئے اپنی آنکھوں رات کی بھاسے میں بولو اپنی آنکھوں میں بسا لیا اب وہ دنیا میں کہیں چلی جائے لیکن میرے من سے اس کی چھوی جاتی ہی نہیں سمجھے ایک شدی من میں ایک شدی دیکھتا ہے اس کے لیے سامنے پدارت چاہیے لیکن پریکشتی کے لیے سامنے پدارت نہیں چاہیے وہ پدارت بھی اس کے جان کا بنا ہوا ہوتا ہے کبھی پریکشا دھیان کا جو کونسپٹ ہے اس پہ آپ گوھر کرنے باری کیسے میں نے انہیں پڑھایا تھا میں نے کہا آپ ہمارے یہاں بھی پریکشا آتا ہے سیکن اس کا عارض کچھ اور ہے آپ تو باہری کرمکند کراتے ہو اس کو پریکشا دھیان کہتے ہو سمجھے پیچھ دی سمنت دو سو ہر طرف سے درب سے گڑھ سے پریائے سے سمجھ گئے ہر طرف سے جانتا ہے جان دی سب ومڑے میں سے پوری طرح سے جانتا ہے ہم یہ دی تم چھوکے جانوگے آنکھ سے جانوگے اس کا رنگ دکھے گا چھوکے جانوگے چکے جانوگے رس دکھے گا سون کے جانوگے درد دکھے گی تب بھی اس کو پوری طرح سے نہیں جان سکتے اس میں کتنے پرمانوں ہیں بتاؤ پرسل کیا ہے آپ نے اندریوں سے ایک ایک کر کے جان بھی لیا تو میرا ایک پرسل ہے کہ اس پیان میں کتنے پرمانوں ہیں بتاؤ کون سے اندری سے جان سکتے ہو نہیں جان سکتے نا سمجھے گا اور کیونی رنگوں پوڑے رو سے سمجھ وہ پوری طرح سے جانتے ہیں یہ سرمگ کی صدی ہے بھائی صاحب یہ ہسی کھیل نہیں ہے آپ جانتے ہو کند کند کی سرمگ کی صدی میں اور سمنت مدر کی سرمگ کی صدی میں کیا انتر ہے یہ اس میں نہیں لکھا میں مطلب ہوں کبھی سوچا ہے کیوں مہنگی سوچا ہے کبھی چین میں بابی سوچا ہے کبھی ہم لوگ بیتر آگئے ہیں بھگوان تو بیتر آگئے ہیں چاہے نہیں لیکن ہم لوگ ضرور بیتر آگئے ہیں بڑے ایماندار ہیں ہمارے دھرم میں کہا مندر سے کچھ لے کے نہیں جانا تو آپ کتنی بولو ہم کچھ لے کے نہیں جائیں یہیں چھوڑ جائیں ایسے بیتر آگئے ہیں نسپرہی کوئی مطلب نہیں آج آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات ہم سن رہے ہیں اور دھیان رکھنا ہم کچھ نہیں لے کے جانے والے کیوں صحیح ہے سنو سنو کچھ اور بات بات سمندہ بندر میں جو صدی کی انہوں نے سوکش مانتر کے دورار تھا باہری پدارتھوں سے صدی کی آتما کے صبحوں سے صدی نہیں کی کند کند نے جو صدی کی سربگتہ کی وہ آتما کے صبحوں سے کی جگت کے پدارتھوں سے کی ایک پنگتی میں انتر پوچھا جائے تو آج آپ پتا نہیں سکتے تھے ایک واقع میں انتر ہوں سمندہ بندر میں سوکش مانتر دورارت پدارتھوں کو جو جان لے وہ سربگتہ ہے معنی ان کی سربگتہ صدی پراہ صدی نہیں ابھی کوئی پدارت سوکش میں نہیں ہے تو پھر سربگتہ کیسے ہونے ہیں کوئی پدارتھ دور نہیں ہے تو سربگتہ کیسے ہونے ہیں کند کند میں نے کسی پدارت پراہ صدی نہیں کی انہوں نے آتما کا سواہی سربگتہ ہے اس کو صدی کی سمجھ گئے یہ کونسپٹ آپ کو پورے جناگم میں کہیں نہیں ہے شویطام رو میں بھی دو کل کال سربگتہ کہلاتے ہیں حریماندر سوری اور ہمچندرہ چاہ وہ لوگ کرتگ ہونا چاہیے انہوں نے کند کند کہا کیونکہ سب نے دنیا کو دیکھ کے ترک سے صدی کرنا چاہیے تو پر پدارتھوں پر آسلت سربگ سدی ہوگی اور دستو کے سبھاؤں میں نہیں آپائی سربگتہ آتما کے سبھاؤں میں سربگتہ سدی نہیں کی انہوں نے ایک اکیلے کند کند ہے جنہوں نے آتما کو سبھاؤں سے سربگ سدی کی ڈیفرینس سمجھ رہا ہے بھائی سبھا کتنا بڑا انتر یہ بہت بڑی کرانتی ہے جس کو ہم آج تک پہچاننی پڑا آپ کہہ دیتے ہیں آتما پر کو جانتے نہیں پرکور نہیں جانتا تیولی پرکور نہیں جانتے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جاننے کے پیچھے راہ آتما کی ورتی مانتے ہو آکرشن کی ورتی مانتے ہو ہے اپادے کی ورتی مانتے ہو وہ ایسا کچھ بھی نہیں جانتے جاننے کی اکشہ انہیں نہیں ہے جاننے جاتے نہیں ہے لیکن جاننے میں آئے تو اس سے کیول گیان کبھی اپادتر ہوتا نہیں ہے جانتے ہیں یہ کبھی ہوئے ہیں مانوان جی سید پہچان جائے میری پڑا رہا ہوں چھم کہ بھومی نہ ہو پچاننی کیجیو کیوں نہیں دھنی گے کوہ گیا نہیں سائد بھگوٹی داس جی کا ہے بھجن ایک بھجن ہے بھومی نہ ہوتے چاننی کیجیو جتنی جگت کے پدارت پہیں چاننی پڑے تو جاتے سمائے چاند ان کو بٹور نہیں لے جاتا سوامت تو نہیں جاتا تھا سمجھ میں ایسے ہی یہ پدارتوں کو جانتے ہوئے جعانی اس پر سو سمت بھاو نہیں کرتا جانتا نہیں ہے ایسا نہیں لکھا سمجھ گئے اس میں رب درس کی ورتی نہیں جوڑتا اس میں اپنا پر نہیں جوڑتا لیکن جعانی بھی جانے گا نہیں تو یہ آتما کا سرمد اس واؤ صدقے سے سمجھ رہے ہیں بہت بڑا انتر ہے دیکھئے اتنا سمجھانے پر بھی اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جینوں کے سرمد بھگوان کے گیان میں لوکا لوک کے سوی درب ان کی ترکار ورتی پریہ ہے یہ ایک سمجھ میں ایک ساتھ کیسے پر تک چھو سکتی دیکھئے پرسن سمجھیں اتر تم سمجھ میں آئے گا گاتا کا مرم تم سمجھ میں آئے گا جب یہ پرسن سمجھ میں آئے گا یہ پرسن کسی ٹیکہ میں نہیں لکھتا یہ پرمچن سار پر پچھلے چھے سال سے دلی میں چلا رہا ہوں چلتا روی بار روی بار ایک گھنٹے چھے سال سے چل رہا ہے لگاتا بھولے بھٹکے سنڈے کو باہر ہوتا ہوں سنڈے کو باہر نہیں ہوں دلی رہتا ہوں اور چھے سال میں ایک سو آٹھویں گافہ تک پہنچا ہوں سمجھ گئے بہت سکس میں چرچہ چلتی ہے میں نے اس پرسن سار کو جس درستی سے دیکھا اور جتنی گہرائی سے پکڑا اس کی کئی گاتھوں جو کند کند کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے کچھ ویسے ہی پرسن ہیں اور ویسے ہی اتر ہیں کیا کہتے ہیں تککا لگے و سبھے سدھ سبھودا ہی پجیا تاسم بطن تی تیڑھاڑے ویسے صدودم وجا دیرم سمجھے کچھ ان کیولی کے گیان میں ترکالورتی جتنے دربوں اور ان کی ترکالورتی پریائے ہیں وہ گیان میں عوستت ہیں امرشن راچہ نے اس کے لئے ایک دستاند دیا درپڑ میں مور ہے ہے کہ نہیں سامنے جیسا ناچرا جیسا دھوبرا سارا جیوں کا تیو یہاں ہے ہے کہ نہیں کہ ہے بھی اور نہیں نہیں یہ کیسے کہ رہے ہیں آپ کیسے جان رہے ہیں کہ مور ہے یہ پہچارہ کیسے آپ نے درپڑ کیوں نہیں کہا ہو سا سمجھ رہے ہیں درپڑ تو جن ہوتا ہے پر کیولی کا گیان جن ہوتا نہیں ہے اسے جانتا ہے ساری پریائے اس میں آکے عوستت ہیں ایک طرح سے گیانت یہ گیانت کی نرملتا ہے آگے کہیں گے اہوہی نانس محطم آگے کہتا آنے والی ہے جرہ گوھر کرنا کلیر کر رہے ہیں اہوہی نوی گاتھا میں اس آرتیسویں گاتھا میں کہ جے رہے بھی ہی سن جایا جے خلو رٹھا بھاوی اتا جایا یہ پرسند کیا کرتا ہے کہ جو پریائے بھی پیدا ہی نہیں ہوئی ان کو کیسے جان لیں گے جو نشت ہو چکی ان کو کیسے جان لیں گے اس کا اتر دے رہ کے بھی برطمار کو انمکیوں کا گیان برطمار پریائے کو جان کے ہی اپنی سروگتہ بتاتا ہے اور جریندر بھگوان کا گیان وہ اتیت اور انہوں نے سبھی پریائوں کو جان کے سروگتہ جی شدی کرتا ہے وہ کیسے وہ دیکھئے کہ جے رہے بھی ہی سنجادہ جو ابھی اتپن نہیں نہیں ہوئی جے خلو رٹھا بھاوی اتا جایا اور جو نشت ہو چکی ہے تے ہوتی اصد بھوتہ وہ کیسے ہیں اصد بھوت اصد بھوت مانے برطمار میں ندیمان نہیں ہے یہ اصد بھوت کا مطلب جھوٹا نہیں ہے دیکھوا آپ بہت بڑا انتر ہے ہم لوگ اصد بھوت کا عرض کیا کہتے ہیں جھوٹا یہ عرض کیا ہے برطمار میں ندیمان نہیں ہے موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی تے پججائیانان پچ چکھا وہ پریائے بھی کیملی پرماتما کے گیان میں پرتیکشو ہوتی ہیں پروکشن ہی ہوتی ہیں بہت گہری بات ہے یہ وشائے سامانی طور پر چلانے کا نہیں ہے لیکن یہ بات ہے میں دارسلک اس لئے لے رہا ہوں کہ اس سے کند کند کی گہرائی پتا چلیں ساری آچاری پرمپرہ کرتگی ہے جو بات کند کند نے جیسے لکھ دی ان کے سشے ان کے سشے ہو کر بھی نہیں لکھتا سمجھ تمندرہ دی آچاریوں نے ہمت نہیں کی انہوں نے دوسرے پکش بتائے جو کند کند نے بتائے وہ کہہ دیا کہ کند کند نے جتنا بڑیا بتایا اتنا میں بتا نہیں سکتا کیا بہت بڑی گہرائی ایک درستان دیتا ہوں آپ کو ساید اچھا لگی کچھ سمجھ میں آئے کیونکہ دارسلکتہ بہت ہو گئی نا تھوڑی سی آپ کو سہجتہ لگا وہ اکبر کے درمان میں ایک تانسین تھا ہے جس کے گانے دیپک راگ گا ہے تو دیپک جل جائے پتہ میرے بھلا رکھا ہے تو بانی برسل پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا تو اکبر نے بہت تعریف کی کہ تانسین تم جیسا گائک اور سندیتکار تو کوئی ہے ہی نہیں تو اس نے کہا کہ مہراج میرے گروہ جو ہیں سوامی حریداز ان کے آگے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں کہتے بھلو دربار میں کہتے وہ نہیں آتے کسی کے دربار میں تمہیں سننا ہے تو انہیں کے پاس جانا پڑے گا تو دونوں ویس بدل کے گئے برندہ وہاں کسی مندر میں وہ گاتے تھے تو وہاں پہنچے سام کو آرتی کا سمیہ ہوگا اب سوامی حریداز نے گانا شروع کیا تو اکبر تھوڑا پار کی تھا وہ کہلے گا پانسین بات تو سچی ہے تمہارے گروہ جیسا نہیں تم ان کے چلے ہو ان سے پڑے ہو سیکھے ہو تم ان جیسا کیوں نہیں گا پاتے تو اس نے جو اتر دیا تھا وہ بڑا مارمک ہے اس نے کہا مہاراج میں آپ جیسے بھوگیوں کو یہ اور دیکھ کے گاتا ہوں اور وہ تین لوگ کے ناس یوگیوں کی اور دیکھ کے گاتے ہیں یہ وچار کام تھا سمجھے فرق پڑتا ہے ہم بھوگ کی لانسا میں کہ آپ کچھ ہمیں تنخہ دیں گے اس لیے گاتے ہیں اور وہاں وہ آنند کے لیے گاتے ہیں ان سے مانگنے کے لیے نہیں گاتے ہیں یا اچنا کرنے کے لیے نہیں گاتے ہیں میرے فرینس خیال میں ہے سمکت یہ درستی کا انتر ہے سماج میں جو لوگ نرمہ لکھانے کے لیے ترک دیتے ہیں تو ترک دیتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں کریں گے تو سنسار کی نوکری کریں گے تو اس سے تو اچھا کم سے کم رموکار منتر سمیسار پڑھاتے ہیں تنخہ لینے دو کیا بڑائی ہے کیا ماں ہی بیاپار کے لیے بچی ہی ایک اور جنوانی ماں کہتے ہو اور اسی کا بیاپار کرو گے اور کچھ نہیں بچا رسر دیر نے جب اسی مسیح کرسی بانے جیس سکھا اور صرف سکھائے تھے اس میں جنوانی کا بیاپار نہیں سکھائے سمجھے آپ یہ کترک دینے بند کرئیے پرنمال جی نے جو کہا کہ جنوانی کی فردہ کرنا پڑھنا اور پڑھانا یہ بیاپار کی چیز نہیں ہے اس کے بدلے میں کچھ بھی لینا وہ پاپ ہے عوشاف ہے جیون کے لئے کلنگ کی وہ جنوانی کی گھتی کی ہوگی نہیں ہے یہ دسپریتا کی گھتی ہے یہ یاچنا کی گھتی نہیں ہے بیاپار کا کندر نہیں ہے ہم تر صرف بہت گہری بات ہے یہ کند کند کی آمنہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑھے گا جو لو کند کند اور پرنمال جی گھردے بسری کی آمنہ ہے کہ برد بولتے ہیں ان کو تو جنوانی کی غدی پہ خمزل سمیسار جیسے گرنطوں کا بیاکھان کرنے کا عدکار نہیں یہ میں دردتا سے کہہ رہا ہوں وہ ان کا ہرندن کر رہا ہے مریادہ ترک اور کترکوں سے جنوانی نہیں چلتی ہے جنوانی سربگ بھگوان کے دوارہ کتھت ہے جو کیولی نے کہا وہ پرمان ہے آپ کے ترک کترک اور عوش شکتہ ہیں یہ جنوانی کی پریباسہ ارتائی نہیں کریں سمجھے آپ بہت گجب کی بات کہی جدی پچکھ مجا آدم پرسن کیا کہ جو چیزیں بھوت پہلے ہو چکی پریہیں جو بھوست میں ہونے والی ہیں ان پریہوں کو کیسے جانے گا تو اتر دے رہے ہیں جدی پچکھ مجا آدم پجا پلی دم چلان پلی دمانے جو بیچ چکی اور اجازم مانے جو اتپل نہیں ہوئی ایسی پریہیں گیان کے مشہ نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں رہ وادی نہیں ہوگی اس گیان کو دبم ہی تھی اس گیان کو دبگیان کون کہے گا کیول گیان کون کہے گا وہ تو ہم جیسے چالوں لوگوں کا گیان ہو جائے دیکھئے کند کند کا پرتپادل یہ باتیں تھی آپ لوجک کہتے ہیں جو کند کند لوجک دیتے ہیں ویسا لوجک کوئی دینے والا نہیں ملا ہم دیتے ہیں پرادین لوجک اور وہ دیتے ہیں سوادین سماؤں کا لوجک انتر سمجھیں بات آگے بڑھتی ہے بہت سی باتیں ہیں انتتا میں اب لاسٹ پر جا رہا ہوں سیتالیس میں گاتھا آتی ہے جو اس پر لیجئے تھوڑے آگے بڑھا کے آگے سمجھدار ہے بچہ اس نے دکھا دی پہلے جن تک کالیہ مدرم جا ردی جگہم سمنت دو سب وم تک کالیہ تری کالک اور ادرم اس سے بھنے سنو جرہ اب جرہ چوکلے وائک کا نمبر آنے والا ہے آپ کیولی کے گیان میں ترکالورتی پریائیں آتی ہیں کہ نہیں مانمل جی آپ نے پروچنسار پڑھائی نہیں اس گاتھا کے علاوہ کہیں ترکال سبد نہیں ہے سب وکال سبد ہے کیولی کے گیان میں سرب وکال کی پریائے آتی ہیں ترکال کی نہیں آتی ہیں سرب وکال اور ترکال میں کیا انتر ہے ترکال وہ بولے بھوت روشت بولے بولے جو ابھی برطمان میں کھڑا ہو وہ بھوت اور بھوشت بولے گا کیولی کے گیان میں سب ایک ساتھ جاننے میں آ رہی ہیں وہ بھوت اور بھوشت لائیں گے کہاں سب سمجھ میں آئے مانمل جی کیا لوجک ہے یہ کیولی کے گیان کیا لوجک ہے اس میں ترکال سبد نہیں ہے پریائے کے لیے اس کے لیے سرب وکال شد ہے پورے بھوت سنسار میں دیکھ لیجئے اس گاتھا کے علاوہ کہیں نہیں ہے یہ بھی سامنے والے کی مانتہ کہ انسار کہا ہے سرب وکی کے گیان کے انسار نہیں کہا پہچام سکتے ہیں ہاں جو کہا کہ ترکال برتی پریائے ہوں کو جانتے ہیں وہ کیولی نہیں ہوگا آپ کے حساب سے جانتے ہیں تو چلے گا کیونکہ ہمیں ترکال ہوں ہمیں تو ترکال ہی گٹتا ہے نا کیولی کے لیے یہ جو سرب وکال برتی پریائے ہوں کو جانتے ہیں وہ کیولی ہوگا بھائی صاحب باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آنکھ کھولنے والی ہیں سمجھے نا سامنے باتیں نہیں ہیں اب دیکھئے کیسے جان لیتے ہیں وہ کم سو اٹھے پڑھچنا اٹھے پڑھچ مانے پدارت کو پرتیتی کر کے ایک ایک پدارت کو چھو کر کے جدی گیانیوں کا گیان ایسے پرپل ہوتا ہے ایسے جانتے ہیں تو جو ایک ایک پدارت کو جانے گا وہ پدارت میں تین گڑھ گیان میں تین گڑھ نہیں ہوگی کون کون پہلا وہ گیان لکھتے نہیں ہوگی ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوگا روز بدلے گا آج کچھ جانا کل کچھ جانا سمجھ رہے گا ہم کرتے نا کل کچھ جانتے آج کچھ جانتے کل کہاں تھے کہ یہاں تھے آج یہ کہاں تھے کل کا مشہ منی دھرمتا آج کا مشہ کند کند ہے بدلے نا لیکن کیولی کے جیان میں ایسا بدلتا نہیں ہوگا وہ تو ایک بار میں ہی سب کو اسی روپ میں جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ نتی نہیں ہوگا نہ چھائک ہوگا کرم کا عدر اس پہ اثر کرے گا کرم کے عدر سے رہت نہیں ہوگا اور تیسرا وہ سبی پدارتوں کو جاننے والا نہیں ہو سکتا ان انہیک ترکوں سے انہوں نے سروگی صدی کی ابھی ساید ایک دو پوائنٹ اور ہیں اس کے سروگی صدی کے پھر میں دوسرے پوائنٹ لیتا ہوں بہت مہتپون ہے تھوڑا سمائے ہو جائے تو آقلتا تو نہیں ہوگی کیونکہ اب کند کند میں بہت سی باتیں بتانی ہیں پر سروگی صدی کا میں نے جان بوجھ کی لیا کل کل سروگیتو کا کہ کند کند کی جو سروگی صدی ہے رشیستہ کیا یہ آپ جانیں ٹھیک ہے نا آگے تھکار نہیں لگے گی اس میں تھوڑا سا بھی دو بات ہیں اور ان کو سمجھاتا ہوں کیا کہتے ہیں وہ اکیابن بھی گاتھا لے رہا ہوں میں اکیابن نکال دیکھ بہت اچھا جان کی مہاتم کیا ہے ہمارے حساب سے جو ترکال ورطی پری آئے ہیں ان کو جو نتے ہیں ایک تو ترکال مانے پریورت نصیر نتے مانے بھوڑو اور درب سب بھنڈ بھنڈ پرکار کے ہیں جیو چیتن ہے پودھل اچیتن ہے دھرما دھرما کا سب کا سروب بھنڈ بھنڈ ہے ان کو سب وقت اور ان سبی میں ہونے والی ترکال ورطی وچتر چترم بھنڈ 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 پرکار کی جو پریائیں ہیں ان کو جگوام جاندی ایک ساتھ جانتا ہے دیکھو بہت بڑا انترمت ہوں آپ میٹھا اور نمک ایک ساتھ کھاؤ تو سواد لے سکتے ہو نہیں لے سکتے خطرہ ہے کہ نہیں ہے امرت اور جہر دونوں کو ایک ساتھ کھاؤ چلے گا نقصان ہے لیکن دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا جانو تو کوئی دکت ہے ایک ساتھ جانو تو کوئی سواد میں گڑھوڑی ہوگی ڈیفرینس سمجھ لیں وہ بات یہاں کہہ رہے ہیں جگوام جاندی ایک ساتھ جانتے ہیں جوڑ ہم یہ جس طرح جانتے ہیں یہی کیملی کے جان کی مہیمہ ہے یہ مہاتم ہے اتنی وچترتہ ہوتے ہوئے بھی ان کے جان میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا ہم کچھ بھی جانتے ہیں ترنت فرق پڑتا ہے ان بچوں کو آپ روکتے کیوں ہوں کساب زیادہ کمپیوٹر نہیں موبائل نہیں یہ نہیں وہ نہیں کیوں ارے پتہ نہیں کہ یہ گندی سائٹ دیکھ لی تو ادھر ادھر کے چکر میں پڑ گئے تو اسی لئے روکتے ہو نا اور کیبلی بتا دنیا کی کونسی گندگی کو نہیں جانتے ہیں کیبلی تو کیبلی ہے پریائے جو بھی ہوں بھی سمجھانے کے نہیں جانتے ہوئے بھی ان کے جان کی مہیمہ کیا ہے کہ ان کو جانا ایسا کوئی وکلپ تک نہیں ہے اس سے ان کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے جھلکتی ہیں لیکن ان کا اپی یوگ تو اپنے سمجھ میں ہی کیندر تھے یہ جان کی مہیمہ ہے لاشٹ لیتے ہیں اس میں پوائنٹ یہ سب بتاتے ہوئے انہوں نے کلکال میں سربگ سبحاؤ اور سربگتہ کی صدی کی اور وہ صدی کی کی صبحاؤ آسرت پراسرت نہیں کی یہ کند کند کے کلکال سربگتہ کا ایک بہت بڑا پرمان ہے جہنگرسن کے کسی بھی آچارے میں دگمبر یا سیتامبر کسی بھی پرمپرا میں صبحاؤ آسرت سربگتہ کی صدی کند کند کے علاوہ کسی نے نہیں کی سب نے پرپدار تھا صرف کی سمجھ گئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کند کند کی جاننا اب آپ کو بوریت نہیں لگے گی بوریت تو اس میں بھی نہیں لگنا چاہیے لیکن اب ابھیاس نہیں ہے تو اتنا لگتا ہے اب میں آگے کہ جو وشے لے رہا ہوں ان کو جرہ دیکھئے آچارے کند کم ہی سب سے مہان کیوں تھے کچھ جانکار ہی دیتا ہوں تھوڑی پہلے سے بھی بجانتا ہوں ہمارے آچارے مہان کون تھے پھر سمجھ ایک چرچہ چھڑی تھی کہ انہوں نے اپنے گروہ کے نام کس کا نام دیا بدروہ ہوئی صرف کی جبکہ جبکہ ان کے دادا گروہ کون تھے آچارے مانگ نندی نندی سنگھ کے سنسطح پت کیسے تھے بھائی ساتھ جتنے چار سنگھ بنے تھے ان میں سربوتکشت کوئی سنگھ تھا تو وہ نندی سنگھ تھے سربوتکشت کوئی آچارے تھے تو مانگ نندی تھے سرط دھر آچارے تھے سمجھے لیکن ان کے جیون میں ایک اتنی سی گھٹنا ہو گئی چارتر مہ کے ادھے سے کسی کمار کی کنیاں آہار لینے جاتے تھے رستے میں دیکھا کمار بھی سمجھ گیا ان نے کہا بھائی ہمارے بھائی ہمارے سنگھوں میں موہ تو موہ ہے وہ ویویک تو ہوتا نہیں مان گئے گرستی کرنے لگے کچھ دن رہ لیے سنگھ میں بات آئی سنگھ میں بات آئی ایک دن آچاری دوسرا نہیں چنا کیونکہ انہیں پتا تھا ہمارے سنگھوں میں کئی ایسے نمتگیانی بھی ہوتے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کے چارتر مہ کا ادھے زیادہ چلنے والا نہیں چھ سات مہینے بیٹے ہوئی سنگھ میں چرچہ آئی کوئی وشاہ پہ تو بات ہوئی تو جو اس سمجھ کے سینئر تھے انہوں نے کہا بھائیہ اس کا اتر تو ماغرندی ہی دے سکتے ہیں کوئی دوسرا دے نہیں سکتا دیکھیں ان کے ہی پڑے چلے وہ بتا نہیں سکتے تو ایک نئے نئے سادو دکشت ہوئے تھے وہ بھی جانتے تھے ماغرندی کو انہیں جرا ادھت پناہ دکھایا آہار کے بہانے نکلے انہیں پتا تھا کہاں رہتے ہیں وہاں پہنچ گئے کیوں انہیں جگیا ساتھی کہ میں سیکھ لوں جو چرچہ چل رہی ہے تو ان سے پوچھ لوں انہیں واہر جا کے آواز لگائی ماغرندی اوہ ماغرندی وہ گھوم گئے دماغ کہ یہ تو سنگے کا نام تھا مجھے سنگے کے نام سے کون بلا رہا ہے اب تو میں کمار ہو گیا کون بلا رہا ہے ہاتھ میں مٹی سنی ہوئی پیر میں مٹی سنی ہوئی دھوتے پوچھتے کسی طرح باہر آئے دیکھے کہ ایک ملیداج کھڑے ہیں نموستو کیا سنین ہے پوچھا آپ نے کیسے مجھے کشت کیوں کیا مجھے کہہ دیتے خبر بھیج دیتے میں آ جاتا کیسے آپ پڑھا رہے ہیں سنگے میں ایسی ایسی چرچہ چل رہی ہے اور سنگے کہہ رہا ہے کہ اس کا اکتر مالبندی دے سکتے ہیں دوسرا کوئی دے نہیں سکتا ہری میں اتنا پتے تو ہو گیا پھر بھی سنگے میں اتنا وشواس تتکال پرانام بدلے لوٹ کے گئے پناہ ملی دیکشالی پریشت لے کے اور سنگے نے ان کو اپنا آچارے بنا دیا لیکن اندررندی کے ستاوتار میں ان کا جب تک پہلے آچار تھے اس کے بعد جتنے سال رہے وہ قریب سات سال وہ کھالی رکھا گیا ان میں آچار امام ہندی نام نہیں دیا یہ پربھاو کس کا تھا یہ پربھاو تھا کند کند کا کیوں کند کند کہتے ہیں کہ جس نے جرابی ستلاچار کیا وہ اکشم میں ہے اس کو ہم جیندرسل میں فرمیشن نہیں دیں سمجھ میں ہے جو ہندرندی آچار تھے وہ تو کند کند کی پرمپرا کے تھے اس لیے جب کند کند نے نام نہیں لیا ماغرندی کا تو انہوں نے بھی نام نہیں جن چندر کا پرکڑ میں نے سمیں بتا دیا تھا ان کارلوں سے انہوں نے اس مر کس کو کیا سرط کیولی بھدرباہو کیوں وہاں تک پرمپرا نردوس تھی کوئی دوس نہیں تھا جانتے ہو بھدرباہو کا چینے کیسے ہوا تھا سرول میل گولا میں کبھی جاؤ تو ایک کتلے وسدی کتلے مانے اندھکا اور وسدی مانے مندر جس میں انہیرہ مندر جس میں انہیرہ رہتا ہے کارل یہ ہے انہیرہ تو وہاں سبھی میں رہتا ہے لیکن وہاں کالے پتھر سے بنا تو جانتا زیادہ ڈارکنیس رہتا ہے اس میں کالے پتھر کی کچھ برکس ٹائپ بنی ہے ایک دیوان اس میں کچھ اکیرے گئی ڈیجائن ہے بیچ میں مطلب وہ وسو کی سب سے پراشین انگریب چتر کتھا ہے پورے وسو میں اتنی پراشین کوئی چتر کتھا انگریب نہیں ملتی چوبیس سو سال قرآنی ہے اس میں ایک چتر دیا ہے جو اکیرہ ہوا گوھر کریں گے کہیں آپ کہ ایک کچھ بچے کھیل رہے ہیں کس سے کنچے ہوتے ہیں کانچ کے ایسے تو گول پتھروں سے کھیل رہے ہیں ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک چودہ کنچے گول ایک کے اوپر ایک رکھ دیئے گوھر دھنا چین جو چوتھے سرتکیولی تھے وہ وہاں سے نکل رہے وہ گوھر سے دیکھ رہے کہ گول کانچ کے کنچے یا پتھر کے جو بھی ہو وہ ایک کے اوپر ایک چودہ ہے یہ چودہ کنکہ پارگامی لچھر سے جانے گئے چھوٹا بچہ پوچھا کہاں کہ وہ ان کے گھر گئے املی پکڑ کے لے جاتے دیکھتے ہیں اس بچے کو ان کے ماباپ سے مانا اسے ہم پڑھائیں گے ہمیں دے دو سندھ میں لائے باقاعدہ اس کو سکھا دی سنگ کے سنسکار سکھائے بعد میں منی دیکشہ ہوئی اور وہ سردکیولی بھندروہ ہوں گا ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں یہ کوئی سکھاتے نہیں ہم ان بچوں کو یہ بہت بڑھا ڈرو بیک ہے سمجھے ان کا اس میں کر رہا ہے کند کند جن کے لیے بالے عوستہ سے کوئی انگلی پکڑ کے لے گیا تھا اور جو منی سنگ میں رہے سنسار کے بھوگوں میں نہیں رہے کند کند خود کیسے تھے وہ بھی بچپن سے منی سنگ میں رہے منی عوستہ میں رہے سنسار کے بھوگوں کا پرچہ نہیں تھا اس لیے بھوگیوں کو انہوں نے کہیں اسٹھان نہیں دی اب دیکھئے ہمارے ہاں دو سردکسکند کی پرمپرہ چلے تھوڑے سے سمجھ کی آج اسکیوز می کر رہا ہے یہ بات بار بار نہیں بتا سکتا پہلا سردکسکند کونسا تھا یہ کہا جاتا ہے پر ہے عوستہ کچھ اور نام یہی ہے لیکن پہلا ایڈیم پریلیس سے مانے تو سب سے کند کو لگے دھرسین سے بھی پہلے آچاری گوندھر نے کسائے پاہوڑ کی رچنا کر دی تھی سمجھے کیا کہا آچاری گوندھر نے کسائے پاہوڑ کی رچنا کر دی تھی سیتیس سال پہلے ڈیٹھ ہے میرے پاس سیتیس سال پہلے تو جو رچنا کر دی تھی لیکن وہ انہوں نے لپی بدھ کرنے کا کام نہیں کیا تھا اس روپ سے سنگ کو پڑھا دیا بتا دیا اپنیوں سے بیوستت کر دیا تو جب یہ ہو گیا اس کو کہا گیا دھرسین سے دھرسین سے دیکھے کیونکہ پرکاس میں باد میں کام ہو چکا تھا پر پبلک ہی وہ باد میں اس لئے اس کا نام پڑھا دو تیس سلتسکند اور جو دھرسینہ تیار نے اپنیس بے کے سب کھنڈاگم کی رچنا کروائی پسپدنت اور بھودبلی آچاری سے ان کا نام پسپدنت بھودبلی نہیں تھا ان کا نام تو نرباہن اور صدق دی تھا دیکشا کے بعد بھی ایک سیڑ تھے اور ایک ان کے مطل تھے سمجھ گئے نہیں راجہ تیسا ہے تو انہوں نے جب ان گرنتوں کی رچنا کی ایک گجب کا انتر دیکھنا دھرسین دوتی سلت پرثم سلتسکند کو جانتے تھے کرم پرماد پورو کو جانتے تھے وہ آتم پرماد کو نہیں جانتے تھے گرندھر آتم پرماد پورو کو جانتے تھے کرم پرماد پورو کو نہیں جانتے تھے ملک جو کند کند کے سینئر دو آچارے ہیں دیکھئی آپ وہ دونوں ایک ایک کو جانتے تھے دونوں کو نہیں جانتے اب بتائیے جو کرنٹ پہلے ڈسکلیکٹ ہو چکا تھا وہ کند کند کے پاس دونوں کا کرنٹ کیسے آیا اور ان کو بھی آگے بڑھانے والے کند کند تھے کیسے کرم پرباد کا کرنٹ سکھنڈ آگم اس کے تین کھنڈوں پر بارہ ایک جائر سلوک پری کرم نام کی ٹیکہ لکھی تو انہیں کرم پرباد آتا ہوگا تب لکھی کہ نہیں آتا تھا تب لکھی بتائیے نا آتا تھا تب لکھی جو کند کند کے باقی گرنٹ تھے ان میں ساری آتما کی مہمہ ہے جبکی آچاری گھوندھر نے جو کسائے پہول لکھا تھا اس میں کسائے بھاؤں بکاری بھاؤں کا پرچہ ہے آتما کی تکال سدس بھاؤں کا پرچہ اس لیے میں کہتا ہوں آچاری کند کند موردین دھرسین موردین گھڑ دھر ان دونوں سے بھی آگے یہ دونوں کو ایک ساتھ بلا دیں تو بھی وہ کام نہیں کر پائیں جو آچاری کند کند نے کیا کیوں کیونکہ آتما کے سدس بھاؤں کے اولم من کے بنا فکر لیان ہونا نہیں تھا اور اس سدس بھاؤں کا پرچہ یہ دی کسی نے دیا تو وہ آچاری کند 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 سب نے میں دوسری سیلی میں بولنا ہوں میرا پرہ کھوٹا نہیں ہے ایک نے کرم کا بھائی دکھایا کرم اتنے بھائنکر ہیں ایک نے کسائے کا دکھایا کسائے اتنی رولاتی ہیں لیکن کند کند نے نربھائے بنایا کہ جس نے اپنے ترکالی سدس روپ کو جانا گیا ہے کہ بھگوان کو جانا نہ اس کو کسائے رولائیں ہی ہونا کرم ڈرائیں سمجھے کی نہیں کیا انتر پر کیوں کند کند مہان ہے دونوں سنتس کند کی اگیاتا ہی نہیں تھے دونوں سے جانا جانتے تھے اور سب سے بڑی چیز لوگ ہتھکاری جو بات کہی وہ کند کند نے کہی انہیں کسی نے پرانی ماتر کے لئے ہتھکاری سندیس نہیں دیا اس لئے کند کند انہوں نے کلیکال میں سربگی کا برہ بھلایا سربگی سے ملتا تو کیا ملتا یہ ترکالی سندو سواہوں کی چرچہ ملتی وہ کند کند نے دی اس لئے کند کند ان دونوں آچاریوں سے ان دونوں سنتس کندوں سے بھی مہان آچاری تھے ایک پوائنٹ دوسرا پہلے ودہے گامی تھے تھوڑا سنکیت میں بتایا تھا میں نے تھوڑی سی اور بتایا میں نے بتایا تھا آپ کو ردی دھاری منی رانچ اپنی چاند ردی سے گئے تھے آپ کو ساتھ میں یہ نہیں بتایا تھا کہ ردیہ اس کو پرکٹ ہوتی ہیں وردمان اچاریت کہا گیا ہے کہ پنچم کال میں ردیہ نہیں ہوتا لکھایا لکھا تو یہ بھی یہ کہ پنچم کال میں کیولی نہیں ہوتا لکھایا بھی نہیں لکھا پنچم کال میں کیولی نہیں ہوتا کیولی نہیں ہوتا لیکن چار چار کیولی ہوئے تین نہیں بھگوال محاوی کے نروان کے سمیہ تین سال کے لگت کا سمیہ چوتھے کال کا بچا تھا سمجھے لکھا اور لکھا محاوی کے نروان کے لگبک بارہ سال بعد گوہتم سوامی کا نروان ہو ہوا کہ نہیں اور اسی دن صدرم سوامی کو کیول گیا نا سمجھ رہا جس دن ان کو نروان ہو صدرم سوامی کو بھی بارہ سال بعد اسی دن جمبو سوامی کو کیول گیا نا یہ تین تو انومت دکیبلی تھا جس دن ایک کو نروان دوسرے کو کیول گیا نا ان کو کہتے ہیں انومت دکیبلی اور چوتھے جو ہوئے سری دھرکیبلی جو کندرپر سے موکشی کا یہ کہا جاتا ہے جہاں بڑے باما بڑے باما کرتے نا وہ وہ تھے انومت دکیبلی اسی پرمپرہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے جب چار کیبلی پنچمکال میں ہو سکتے ہیں تو ردیہ کونسی بڑی چیزیں بھائی صاحب اور کند کند جیسے چارکر کی پہترتہ والے انہیں ردیہ نہیں ہوگی تو کسے ہوگے ایک اور پسندگا سمادھان کر دوں آپ کو ہمارے یہ مکھیات تو بہت پھیلائے جاتا ہے کسے کہانیوں نے جتنا مکھیات تو پھیلائیا ہے کسی نے نہیں پھیلائے جتنا کپنٹوں کی پشتی ہوئی ہے اس طریقے پانچہ مرات اگڑم بگڑم پتہ نہیں سانتی دھارا یہ سب کی پشتی سب کہانیوں سے ہوئی ہے سدھانت میں کہیں لکھانی نہیں تھا ایک سدھانت کرنٹ میں بتاؤ تو جانے سارے کتھا گرمتوں میں نے جتنا مکھیات تو پھیلائے گئے کتھا گرمتوں میں کیوں کہانی یہ گرمتا کسی کے آسان ہے سنساری جی میں کہانی گرمتا آسان ایک کہانی گرمتی گی پوچھ پاک دیرنندی بھی پیروں پہ لیپ لگا کے جاتے ہیں وہ بھی بدیشتر گئے تھے بھائیسہ ایک بنیراج جو پچھی اور کمندلوں کے علاوہ دوسری چیز نہیں رکھتے ہیں وہ لیپ لگانے کے سامگری کہاں سے پیدا کریں گے بتائیے کہاں سے لائیں گے جو لکھنے کے اوپران تک خدری رکھتے ہیں تال پتر نہیں لیتے ہیں گرند لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کبھی سمال کے لیے جاتے ہیں ہاتھ میں لے کے جب یہ ملیراج کا سروپ ہو تو لیپ لگانے کی سامگری کیسے لائیں گے اور یہ آکرسندی جس کو ہے چمتکار دکھانے کا کیا وہ بھاولنگی سنت ہو سکتا ہے تین کال میں نہیں ہو سکتا اس لیے اکیلے کند کند گئے تھے اور کوئی نہیں گیا بدیشتر پنچم کال میں کیوں 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 کی اتنے اتھکستر چارتر کے دھنی تھے کہ انہیں ردیہ پرکٹ تھی اور چارہ ردی کے دوارہ گئے تھے کوئی دیو نہیں لے گیا تھا اور بدیشتر پر جا کر انہوں نے جس تکتو گیان کو سمجھا آپ لوگ کئی چیزوں کا عرصہ نہیں کر پاتے ہیں آج تک لوگوں نے نہیں کیا پروچن سار میں گیان تکتو پرگیاپن گے تکتو پرگیاپن گے میں کیا چمتکار کیا ہے آپ جیسے اب بھیاسی ہو تو کچھ کہنے کا من ہے بھائی صاحب آپ کے سب گرنطوں میں درب کی پریباسہ کیا ہے گوڑ پریائے میں درب پروچن سار میں یہ پریباسہ میں اس میں سد دب لکھنم سد دربے کا لکشن اتفاد میں درب اپتم ست اس کو دربے کا لکشن کہا کیملی کی درشتی میں درب گوڑ پریائے یہ بھید نہیں ہوتے اس میں وہ پریائے یا تو اتفاد ست کے روپ میں دکھتی ہے یا بے ست کے روپ میں دکھتی ہے بھائی پریائے کی روپ میں نہیں ہوتے گوڑوں کا بھید نہیں دکھتا وہ سب ہی دربے میں سمایت ہو سمجھے کبھی بتاؤں گا تو اس میں بہت گہرائی ہے پروچن سار میں یہ بات نہیں ملتی ہے جب تطور ستر کند کند کے ششیوں میں سومی نے لکھا تو ان کے سامنے دویدہ تھی کہ میں چھوپ سم گیانوالی بات کروں یا کیمل گیانوالی بات کروں چھوپ سم گیانوالی بات میں سمجھانے کی شہلی میں چھت مستوں کے لئے آتا ہے درب میں گوڑوں پریائے آئے اور کیملی کے گیانوالی بھید ہی نہیں ہے تو انہوں نے دو دو لکشن بنائے ایک گوڑے پریائے ودربیم اور ایک سب درب لکشن مطپادو ہے درب ہوت تم سب کبھی سوچا کہ ایک درب کے دو لکشن کیوں بلائے ایک لکشن ہے شوپ سم گیان پر آدھار اور ایک لکشن ہے کیملی کے گیان پر آدھار آپ پڑھئے کبھی پروچن سا ایسا عدبت گرند دوسرا نہیں ہے ساکشات کیملی کے حدے میں بیٹھ کے لکھا گیا گرند کیمل گیان کو ساکشات جیونت دیکھ کے پرچکش درسی چسم دید گواہ تھے کیمل گیان کی کیملی کیسا جانتے ہیں کیملی کیسا دیکھتے ہیں وہ سارا جو کا کیوں لکھاؤں رہے یہ مہیمہ ہے اور جو چھڑانی یوگ چولکا چولکا کیسے کہتے ہیں مندر بھئی یہ دیجائنر نہیں ہوں مندر کے اوپر سکھر سکھر کے اوپر جو کلس چلنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا ایسی ڈنڈی ہوتی نا جس پر کلس پر ہوتے ہو اس کے مینچے کا جو بیس بنتا ہے گول اس کو کہتے ہیں چولکا چھڑانی یوک کی چولکا بھائی ماں تو سکل دھیان ہوتی ہے دھرم دھیان اس چولکا نہیں ہے سمجھ میں آرہا ہے کچھ کیا سنکت کر رہا ہوں اس میں جو ورن ہے چڑانی یوک کا جو چرکتر کا ورن ہے وہ یہ تھا چھڑکتر کا ورن ہے سامنے چرکتر کا ورن نہیں ہے اس درستی سے نہیں پہچا پاکتے ہیں آج یہ تھا چھڑکتر کا نگرنتوں میں جہاں ورن ہے وہ پاری بھاشک شبدوں میں ہے پرائیوگک شبدوں میں نہیں ہے پرائیوگک شبدوں میں ہے پاری بھاشک شبدوں میں آپ سمجھے رہے کند کند مہار کیوں تھے نیکسٹ پوائنٹ کیولی کے پہلے ساکشات کرتا تھے پنچم کال کا جی جب کیولی ہونا بند ہو گئے اس کے بعد جنہوں نے کیولی کو آمنے سامنے دیکھا جیونت دیکھا چوتھے کال کو ساکشات دیکھا جب میں نے پرائیوگک شبدوں میں ہے رامپورا بھائی یاد ہے منمال جی آپ تو بیٹھتے تھے اس وقت بتایا تھا کہ کیسے پورا کہ سیمندر سوامی کا سموشن کیسے دیکھ رہے تھے کند کند وہ سارا وڑن کیا ہو گئے بتایا تھا نا بھائیوگا اندھرہ یاد ہے کچھ نہیں ہے ارے سب بھولنا دو پائنٹ بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے پانچ موٹے پکتا گھمرا نہ مات آپ کے پانچ پرمیشتھیوں میں کون آتے ہیں لموکار منتر میں کیا ہے لمو اور ینتاڑم لمو سدھاڑم لمو آئیری آڑم پروچنسار میں لمو گڑھر آڑم آئیری آڑم نہیں کیوں سمو سرن میں سنگ کے نایا گڑھر ہوتے ہیں سامان سنگ کے نایا کچھاری ہوتے ہیں یہ پرمان ہے کہ کند کند سمو سرن کی بات لکھ رہے تھے سنسار کی بات نہیں لکھ رہے تھے آپ کو نظر چاہیے دیکھنے کی سمجھیں بہت سی باتیں ہوں اس میں بتانے لگ ہوں تو بھی گھنٹہ بھر لگ جائے گا میں ننگ چھے لڑا ایک سنکیت کر رہا پہلے کیولی کے ساتھ خط کرتا تھے کسی کو یہ سباک نہیں ملا جو پنچم کال میں ایسے ہوئے جنہوں نے کیولی کو رو بھرو دیکھا آپ کو بات بات میں ایک شبد آ گیا ہے تھوڑا بتا دوں ایک اردو میں سبد ہوتا ہے نا رو با رو اس پر میں نے ایک قویتہ لکھ کے بھیجی تھی مانوال جی یاد ہے آپ کو آپ نے تو پوشٹ کی تھی یہ رو بھرو تو گس گس کے ہو گیا ہے یہ تھا آتما کی پریہ ہے گیاں کی پریہ ہے گیاں کے سامنے اپنے سامنے کھڑی ہو جائے دوسرا کچھ بیچ میں ہوئی نہیں روح با روح آتما آتما کو اپا پمیگ دو انہیں میرے ہی پرم ہوئے جھاڑم آتا ہے نا درمے سک رہے ہیں اپا پمیگ دو آتما آتما میں لین ہو جائے انہیں میرے ہی پرم ہوئے جھاڑم بھائی سام دنیا سے آپ کو نکالنے کی نظر چاہیے سمجھے روح با روح روح آتما کو کہتے ہیں اردو بیچ میں ہمیں کوئی نہیں آئے گیانیوں کے گیان میں آتما گیانم سم گیانم اپنا ہی گیان کرتے دنیا کو جانتے ہی نہیں بابو جی بہت لکھا کرتے تھے انہوں نے جو جور دیا اس کے مرم کو کئی لوگ نہیں سمجھ پائے وہ سمجھنے لگے کہ بابو جی یہ بتا رہے ہیں کہ گیان پر کو جانتے ہی نہیں ارے گیانی کی اگیان کا مشہ اپیوک کا مشہ کبھی پر نہیں بنتا گیان کا سماؤ ہے پر جھلکتا اس میں آتا ہے ورنہ تو کیولی صد نہیں ہوگی اور کیولی صد نہیں ہوگا تو جین دھرم کہاں سے صد ہوگا بھائی صاحب سمجھ رہے کی نہیں لاشٹ پرمپرا ایک پوائنٹ دے رہا ہوں جین پرمپرا میں کند کند ایک وقتی نہیں نچار دھارا ہے وقتی کا پر اچھے کیا جا سکتا ہے پر کند کند نے جو بتایا وہ اپنے آپ میں ایک وچار دھارا بن گیا وہ درسل بن گیا آمنہ بن گئی اس پر آکشے نہیں کر سکتے اس کو نہیں مٹا سکتے جتنے چاہے کوئی بھی ہو جائے کسی نام کے دھاری جتنے چاہے کند کند کے منگلم کند کند دادیوں کو بدلنے والے آ جائیں لیکن کند کند کی وچار کند کند کی چھاپ جو جنگ جیون میں ہے جو ہردے میں بسی ہوئی ہے اسے کہاں سے مٹا ہو گیا اس لیے بھائی کند کند آچار دیب وہ ہماری پرنپرا کے سر مور ہے سر مصرشت آچاری ہے کیوں کیونکہ انہوں نے ہمیں جینا سکھایا جیندرسل کا مرم سکھایا کیولی سکھایا جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ سمیدی کسی نے سکھایا تو وہ کند کند میں سہی روپ میں سکھایا انہیں کوئی سہی روپ میں سکھانے والا نہیں ہوا اس لیے ہم انت کتگی ہیں آچاری کند کند ان کا ہر گھن ایک نئی درستی دیتا ہے لاست بات کہہ رہا ہوں ہر گھنٹ ایک نئی درستی دیتا ہے سمید سار کی درستی بھننے ہے پروچل سار کی درستی بھننے ہے سمید سار میں ہر بات کسی نہ کسی نئے سے کہتی ہے بہا وہاں نہ وہاں ساں دی نہ ہونچھے ہیں یہ دو آتا ہے کی نہیں آتا پروچل سار میں ایک نئے بتا دو تجاب کند کند کی بولگا تھا ٹھیکہ کاروں کی بات نہیں کرو ایک نئے بچا جاتا ہے مانمال جی کیوں نہیں ہے کہ کیولی کے گیان میں اور کیولی کی دب دھونی میں نئے نہیں ہوتی شد مست کے گیان اور شد مست کی بہانی میں اس کے پرچپادر میں نئے ہوتے ہیں کیولی کے پرچپادر میں نئے نہیں ہوتے یہ کیولی کے گیان اور دب دھونی پر آدھرد کرنت ہے اس لئے اس میں نئے نہیں کبھی سوچا تھا کبھی اس نظر سے دیکھا تھا نہیں دیکھا تو دیکھنے کی عادت ڈالیے جنوانی کا مرم تب آپ کو کھولے گا ایک بندو بتا رہا ہو آپ چونک جائیں گے میں کبھی کبھی کہتا ہوں تو لوگ بات کہتے ہیں آپ تو کسی پر بھی اکشیپ کرتے ہیں میں اکشیپ نہیں کر رہا ہوں آپ کو ایک چنتن کا وشہ دے رہا ہوں نیم سار کیوں لکھا گیا میں اپنی بھاؤنا کے لئے اپنی مستی کے لئے اپنے مجھے کے لئے اپنے گلگنانے کے لئے لکھ رہا ہوں اس میں ایک پرمارت پرتی کرمنا دیکھا پرمارت پرتی کرمنا دیکھا اس میں ایک گاتھا آتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کند کند کہ میں نے سلح ہونا چاہتا اوڑی سلو سلح رہت ٹی کا کاروں نے ارتھ کر دیا کہ سلح رہت مانے متھیات تمائیہ اور ندان ان تین سلحوں سے رہت ہونا چاہتا ہوں میرا پرسنی یہ ہے کہ کند کند کو ان تین میں سے کون سی سلح تھی یدی تھی ہی نہیں تو کس سے رہت ہونا چاہتا ہے اتر کوئی دینے والا نہیں ہے جب میں نے اس کی درشتی بتائی تو ہمارے یہاں ڈلی کی جو سروتہ تھے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہتے ہیں یہ ارتھ ہے کہ کس کو کہتے ہیں ان تین کو ہی سلح نہیں کہتے ہیں سلح مانے جو چُب ہے دکھے نہیں لیکن چُب ہے کبھی کبھی دات میں بھی ملائم ریسہ فس جائے آپ کے اپیوک کو نرنتر بادت کرے ڈسٹرب کرے تو وہ بھی سلح ہے سمجھ رہے ہیں کسی کی باپ لگ جائے تو وہ بھی سلح ہوتی ہیں کند کند کے ہردائے میں یدی کوئی سلح تھی پریکماتریہ تھی اگر پروشاتھی جید تھے یہ پنچم کال کیا ہوتا ہے جنوانی کہتے ہیں پنچم کال میں موکش نہیں ہوتا یدی کند کند کا جھور چلتا تو یہی کہ یہی موکش میں چلے گا یہ سلح یہ پنچم کال یہ سلح تھی سلح مانے نا میں تھیات تھا نا مایا تھے نا ندان تھی اگر پروشات اگر پروشاتھی جید کے لیے بلما اسہینی یہ ہوتا ہے یہ ایک سلح تھی اس پر میں نے ایک گھنٹے بولا جب دلی میں تو وہاں نے سارے موکشی بھائی گردیف سری کی جہنٹی کے دن بولا اپکار دیوستی سارے کے سارے کہتے کہتے بھائی سام آج ہمیں آنند آگیا کہ ہم نے کند کند کے ایک ایک گرند کی درشتی سمجھ لی ہر گرند حلق درشتی سے لکھایا ہوں نے کسی میں پسٹوکیشن نہیں ہے کوئی گاتھا ادھر کو ادھر مل گیا لیکن ہر جگہ وہی ارث نہیں ہے ہر گاتھا میں ارث الگ درشتی الگ اتنی سامرث ادھی کسی میں تھی تو وہ اکیلے کند کند تھے بھاو آ رہے ہیں ایک منٹ کی ایک بات اور کہہ دیں کند کند جادو گرد تھے جادو گرد کے سرف میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہ سمجھ آپ وہ ادھی کہیں ماترہ کا جناسہ بھی انتر کر دیتے تھے آپ میں درشتی ہونا چاہیے وہ چمتکار کر دیتے تھے اتنے میں آپ کے بیاکن والے لی سمجھ پاتے میں نے دن میں نام لیا تھا وہ کمل چند سوگانی انہوں نے اس کا دروپیوک کیا تھا اس گاتھا کا وہ کہتے کند کند تو بھائی انہیں بھاسا نہیں آتی تھی سیلی نہیں آتی تھی پڑے لکھے نہیں تھے چھوٹی عمر میں دیکشا لے لی تھی بدی وقت دھن نہیں ہوا تھا لگ دیتے تھے جو لگ دیتے تھے میں نے کہا ساؤ دھان ہمارے کند کند کے بارے میں ایک سبد ایسا بولا تو جوان کھیچنے کا لکھا رہی ہو کیسے بولا آپ نے اور سنیوک کی بار رائیس تھانو وشن جیالی میں جو جیلد دھن کے اندر ہے اس میں بولا اور ڈاکٹر بھارل جیسے لوگ تھوڈ سننا یہ تھی کسی نے ورود نہیں کیا میں بتاتا ہوں آپ کو وہ چمتکار سوہ سمیہ اور پرسمائی کی گھر یاد ہے سمیئے سمیہ سار کونسی گھر تھا ہے کیا ہے راتہ ہاں دیکھو جیلہ گوھر سے جیو بولو بھٹا بولو بھٹا بولو بھٹا بولو بھٹا بول رہا ہوں بولو بھٹا بنید سمیہ سمیہ دیکھو جیلو موسیقی موسیقی لیکن بولو بھٹا بلو بھٹا لیکن آج بلو بھٹا بلو بھٹا اب رب دکھ رہیے گا تھا جیو چرت دنسن راڑا ٹھدو تم ہی سب سا سمیم جانے تم ہی چھوٹ گیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھئے اس میں کیا دیا جیو ٹھدو جیو پرلنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھدو میں بھی پرلنگ ہے اب دیکھئے یہ بھی جیو کئی ویسے شاہ یہاں نپسکلنگ کیوں وہ ہی جیو یہاں ٹھدو اور یہاں ٹھدم کیوں ہوگی یہ چمتکار کند کند ہی کر سکتے تھے جو کمانتے ہیں کہ جو سروب سے ویمک ہے جو جڑ میں رمتا ہے وہ جڑ ہے وہ چیتر میں دوسرا چمتکار اسی جاتا نہ لیکھئے جان اور جانے یہ پرکت میں ایک آگیار سکھ لوٹ ہے ایک اکشار سکھ لوٹ ہے یہ ہے جانے تم اپنے گیائے بہوان آتما کو جانو ہمارے کہنے سے جان دو گی تمہارے پرسار تھو جان جاؤ تو بہت اچھا ہے کرو کوشس سمجھ گئے لیکن جو پدگر کرم کے پردیسوں میں صد ہے اسے تو پرس میں جانو جرہ جرہ سا انتر انہوں نے چمتکار پیدا کر دیا لوگ سمجھ نہیں پاتے کئی لوگ صدار دیتے ہیں ادھر جان کر دیتے ہیں کئی نیچے جانے کر دیتے ہیں سمجھ گئے کئی لوگ ادھر بھی ٹھنم کر دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کند کند کتنے بڑے جادو گرد ایک جرہ سا انتر کر کے پورا عرص بدل دیتے ہیں سمجھ گئے اس لئے کند کند جیسے آچاری نہ ہوئے نہ ہوگے کوئی بھی ان کا اسطحان نہیں لے سکتا جب دھرسین اور گردھر نہیں لے پائے تو پسپدند کیا لے گے سمجھ گئے جب دھرسین اور گردھر اسطحان نہیں لے پائے ان کا تو پسپدند کہاں سے آئیں گے ان کا اسطحان لینے کے لئے یا ان سبھی پرمپراؤں میں سربوں پر ہی آچاری کوئی ہوئے تو ہمارے کند کند ہوئے اس لئے کہا گیا ہوئے ہیں نہ ہوئیں گے منیندر کند کند سے ولی کند کند آچاری دیو کی شیرہ